سو ہی گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہوا آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھ ہوں گے خیرت سے ہوں گے سو گائیز آج یہاں پہ میں کرنے والی ہوں ایک آئی میک اپ لک کریئے جو کی بگنر ہے ان کے لئے یہ ویڈیو ہے تاکہ وہ آئی میک اپ پر فیکٹری کسے کرنا سیکھ جائے سو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بیس لگایا ہے آئیز کے اوپر اینڈ اس کے بعد میں میں یہاں پہ پاوڈر لگا رہی ہوں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ پاوڈر لگا رہی ہوں سو ان کی آئیز میں پاوڈر ڈل گیا ہے تو اس کو میں کلین کر رہی ہوں اوکی فرینڈ آج آپ کو بالکل اگر آپ بگنر ہے تب بھی آپ یہ میک اپ کرنا سیکھ جائیں گے سو سب سے پہلے ہم ایک فلیٹ بریش سے آئی برو فیل کریں گے ایک آئی بروز کی سیپ دیں گے اوکی آئی بروز کی سیپ دے رہی ہوں اچھے سے تو دونوں آئی بروز کو ہم فیل کریں گے آپ اپنے اکورڈنگ کوئی بھی سیپ دے سکتے ہو اوکی اس طریقے سے یہاں پہ میں آئی بروز کی سو یہاں پہ دوسری سائیڈ کی بھی ہم آئی بروز بنائیں گے اوکی سو آپ اپنے اکورڈنگ کسی بھی طریقے کی آئی بروز یہاں پہ بنا سکتے ہو اگر آپ کلائن کے اوپر کر رہے ہیں تو کلائن کے اوپر آپ کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت پڑتی ہے اوکی سو یہاں پہ تھوڑا آئی بروز ہی نہیں بنی ہے تو ادھر کی آئی بروز کو بھی ہم ٹھیک کریں گے اوکی گائز سو اس طریقے سے ہم آئی بروز کو فیل کریں گے دونوں سائیڈ کی موسیقی 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 ویڈیو میں ملنے والے ہیں میں آپ کو کافی سارے آئی میک اپ یہاں پہ کر کے دکھاؤں گی لیکن میں آپ کو ایک بہت زیادہ امپوٹینٹس بات بتاؤں اگر آپ اس ڈمی پہ پریکٹس کر رہے ہیں اور بگنر ہیں تو آپ بلکل بھی مت کیجئے کیونکہ آپ کو اس پہ اتنی اچھی پریکٹس نہیں ہوتی ہے کیونکہ آئیز میں اور اس ڈمی کے اوپر بہت زیادہ دیفرینس ہوتا ہے تو اس کے اوپر آئی میک اپ کرنے سے ایک دم سے لک جو ہے چینج رہتا ہے سائننگ آتی ہے اور اگر ہم کلائن کے اوپر لگاتے ہیں آئے مطلب آئی میک اپ کرتے ہیں تو کلائن کے اوپر وہ بات نہیں آ پاتی ہے اتنا سائن نہیں کرتی ہے اوکی گائیز آپ کو بس میں یہی بتاؤں گی کہ اگر آپ زیادہ آپ سے ہو سکے تو آپ اپنی سسٹر یا کسی بھی فیملی میمبرز کے اوپر مطلب اپنی ممی یا پھر بہن کچھ بھی ہو تو انہی کے اوپر آئی میک اپ کی پریکٹس کریں کیونکہ دمی میں اور آئی میں ریال آئیز میں ریال سکین میں بہت بڑا ڈیفرینس ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھئے اور بس یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائے کیونکہ اس دمی کا بہت زیادہ کریچ چل رہا تھا یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی آج کل تو میں نے سوچا چلیے میں ابھی اپنے ویورس کو کچھ نیا دکھاتی ہوں کچھ ڈیفرینس کر کے دکھاتی ہوں کی کیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن لگایا ہے ایک کریز لائن کریٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن لگایا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اس کو اچھے سے پھر میں کمپیک پاوڈر سے سیٹ کروں گی وکے گای سے موسیقی 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 آئی لینر کی آتی ہے اس طریقے سے یہاں پہ میں نے آئی لینر لگا دیا ہے اور پھر ہم پلک بھی یہاں پہ لگا کے دکھائیں گے مجھے تو بینہ پلک کے ہی یہاں پہ اچھی لگ رہی تھی بس میں آپ لوگ کے لئے یہاں پہ پلک لگا کے دکھاؤں گی اور یہ میں نے ہائی لائٹر یہاں پہ لگایا ہے اور ہائی لائٹر لگانے کے بعد میں یہاں پہ ہلکا سا کنٹور بھی کرنے والی ہوں نوز کے اوپر تاکہ تھوڑا سا نوز بھی ہمارا الگ سا دکھیں یہ دیکھیں گائز میں یہاں پہ ہلکا سا کنٹور کر رہی ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کنٹور کر دیا ہے سو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس لائک شیئر جرور کرنا اور ہمارے چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دینا جس سے کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے گائز سو بس اپنا پیار ہمیں ہمارے ساتھ بنائے رکھنا گائز اور جوڑے رہنا ہمارے ساتھ آپ کو ہمارے چینل پہ کافی اچھ اچھی ویڈیو ملتی رہتی ہے اور آگے بھی ایسے ہی بہت اچھ اچھی ویڈیو آنے والی ہے تو آپ ویڈیو میں بنے رہنا ہماری اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا سو گائز یہاں پہ ابھی میں یہاں پہ سیلور کلر کا جو گیلٹر ہے اس کو لگا کے دکھا رہی ہوں میں بس خود ہی دیکھ رہی تھی کی کیسا لک آئے گا سو میں نے سوچا چلیے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اگر یہ کلر ریل آئی میک اپ کے اوپر ہوتا تو بہت اچھا لک دیتا بر دمی کے اوپر سب وائٹ وائٹ سا دیکھ رہا ہے اتنا اچھا لک نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کلر بھی ہمارا یہاں پہ چھپ چکا ہے بالکل سے چلیے ملتی ہوں فی نیکش وڈم تب تک کے لیے بائی بائی گائز